موسیقی دوستو آپ کے سپورٹ سے ہمارا اس چینل آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ بھی کیوں ہی چلتا رہے گا تو یہ دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو اور آنے والی ہر ویڈیو آپ پوری دیکھئے انڈ تک دیکھئے اسی میں ہم دونوں کا فائدہ ہے تو یہ چلتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں ہماری آج کی یہ ویڈیو ایک سو پچیس گس یعنی ون ٹوئنٹی فائف اسکوائری آٹ کے ایک ریجسٹرڈ بلکل یہ نئے تعمیر کردہ جی پلس ون ڈیلکس انڈیپینڈنٹ ہاؤس پر بنی ہے جو کہ سیل کے لیے آیا ہوا ہے اور یہ مکان ہے بندلہ گڑا ایریے میں اس خوبصورت سے مکان میں چھے روم ہیں دو بڑے ہال ہیں دو کومن واش روم ہیں اس مکان کا جو ڈیمنشن ہے وہ ہے بائیس اشارہ پچاس بٹے پچاس یعنی ٹوئنٹی ٹوئنٹ فیفٹی انٹو فیفٹی اور یہ مکان بیس فٹ کی روڈ فیسنگ پر ہے اس مکان کی جو خیمت ہے وہ ہے ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے جو کہ سلائٹلی نیگوشیویل ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی موڈ آف پیمنٹ پر یہ خوبصورت سا مضبوط سا مکان بندلہ گڑے کی جو مین روڈ ہے دو سو فٹ کی جو مین روڈ ہے وہاں سے صرف سو میٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ ایک گیٹڈٹ کمیونٹی ونچر میں ہے جس کا نام ہے کیجین کالونی اس مکان پر آپ کو بینگ لون بھی مل سکتا ہے یہ بندلہ گڑے کی مین روڈ ہے دو سو فٹ کی جو کہ چندرہ ان روڈے سے آ رہی ہے اور یہاں سے یہ جو راستہ جا رہا ہے یہاں سے صرف سو میٹر کے فاصلے پر ہمارا مکان ہے یہ کیجین کالونی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیجین کالونی ہے یہاں سے صرف سو میٹر کے فاصلے پر آپ کو مین روڈ نظر آ رہی ہے دو سو فٹ کی مین روڈ نظر آ رہی ہے اور یہ لیفٹ ایڈ میں یہاں پر ہمارا یہ مکان ہے یہ ایری کا جو نام ہے وہ ہے کیجین کالونی اور یہاں پر ہمارا مکان ہے جی پلس ون ڈلکس مکان جو کہ سیل کے لیے آیا ہوا ہے اب ہم کو ایک بار پھر بتا رہے ہیں کہ یہاں سے روڈ کتنی خریب ہے اطراف کے مکانات کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کس طرح سے یہ کیجین کالونی ہے ہر طرف بڑی بڑی عمارتیں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں اور ہمارا جو مکان ہے یہ ڈلکس ٹائپ میں بنا ہوا ہے آئے دکھتے ہیں اب اس مکان کو اور خریب سے یہ دیکھیں مکان کے آس پاس میں بھی ہم آپ کو بتایا دیتے ہیں کہ یہاں پر بیس فٹ کی یہ روڈ ہے اور اس کے اطراف میں یعنی کہ بیس فٹ کی روڈ سے فیسنگ پر جو مکانات بنے ہوئے کس طرح سے کچھ مکانات بن گئے ہیں کچھ بنے بننے والے ہیں بہت بہترین یہ ونچر ہے جس میں یہ مکانات بن رہے ہیں اور ہمارا جو مکان ہے یہ ایک سو پچیس گس پر ہے جسے ہم اوپر سے نیچے تک آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں سے اب ہم آپ کو یہ چلتے ہیں اس مکان میں گیٹ کے ذریعے یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سامنے اس کا پورٹی کو یعنی کار پارکنگ وغیرہ کے لیے اور یہ بازو میں ڈرائنگ روم ہے تو پہلے ہم چلتے ہیں اس کے پارکنگ کے ایرے میں یہ دیکھیں کار کے لیے بہترین پارکنگ کا یہاں پر انتظام کیا گیا ہے اس آنگر میں آپ کو سم ملے گا بورویل ملے گا یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں جو جا رہے ہیں کافی بڑی سیڑھیاں ہیں سامن وغیرہ آسانی سے لے جانے کے لیے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے اب ہم جائیں گے اس کے ہال میں یہ بہت بہترین مکان ہے ڈیلکس مکان ہے اس کی فلورنگ وغیرہ سے آپ انتظر لگا سکتے ہیں کتنا پیسہ خرشہ کر کے اس کو بنایا گا یہ دیکھیں آپ بلکل یونک ڈیزائن ہیں روف کا جو سیلنگ فالس سیلنگ کا جو کام ہے بہت ہی یونک ٹیپ سے کیا گیا یہ اس کی فلورنگ ہے یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ آپ کو پھر ایک بار بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس کا ہال وغیرہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے اور اس کے لیف سائیڈ میں یہ ہے اس کا ڈرائنگ روم یہاں پر دیکھیں اب چھوٹی سی جگہ چھوڑی گئی ہے اور اس کے رائٹ سیٹ میں یہ آپ کو کامن ٹوائلٹ بات روم ہے جس میں ڈبلی سی وغیرہ بھی بیٹنی باقی ہے اس کے اوپر سامن وغیرہ کے لیے اچھی سی جگہ چھوڑی گئی ہے یہاں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا ڈرائنگ روم یہ دیکھیں نیچے جو فلورنگ کی گئی ہے کافی نفاصت سے کی گئی ہے یہ بہت ہی اچھی طریقہ سے اوپر فالسی لنگ کا کام بھی آپ دیکھیں بلکل ہی یونیک ٹائپ کا ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے بازوں میں آپ کو ونڈو وغیرہ دیکھ رہی ہے یہ اس کا ڈور ہے جو باہر کھل رہا ہے ڈرائنگ روم میں آپ کو شیلف توکر ابھی ملیں گے فالسی لنگ کا بہترین کام یہاں پر ہے یہاں سے ہم واپس آ گئے ہیں اس کے ہال میں ہال میں آنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہال میں آپ کو پھر اگر بار آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فالسی لنگ کا کام کس طرح سے کیا گیا ہے اب یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں یہاں سے آگے بڑھ کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے رائٹ سیڈ میں یہ ہے اس کا کیچن کیچن سپریٹ بنایا گیا ہے بہترین بنایا گیا ہے کافی وسی بنایا گیا ہے کافی بہترین اس میں شیلف وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹائلز وغیرہ ہیں اور یہ جو بازو ہے ڈک کے لیے جگہ چھوڑی گئے جہاں سے آپ کو کیچن میں ونٹیلیشن وغیرہ بھی مل سکتی ہے واپس ہم آپ کو ہال میں لیے چلتے ہیں اور کچھ بیک جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کیچن کے پیچھے یعنی کہ ہال میں رائٹ سیڈ پہ یہ ہے اس کا واشنگ ایریا یہ واشنگ ایریا بھی ہے اور یہاں سے آپ کو کیچن کے لیے ونٹیلیشن یہاں پر ونڈو لگائی جائے گی تاکہ آپ کچھ بہترین ترگی سے ونٹیلیشن وغیرہ آ رہے روشنی رہے ہوا رہے یہ کیچن آپ نے دیکھ لیا اب یہاں سے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے روموں میں یہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ اس کا ریفٹ سیڈ پہ ایک روم ہے یہ دیکھیں آپ کافی بڑا روم ہے یہ ماسٹر پیڈ روم ہے اوپر شلف وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کلر کومنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں شلف زور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑا یہ مکان ہے کیونکہ ایک سو پچیس گس کا یہ مکان ہے ون ٹوئنڈی فائی سکواری آٹ کا یہ اوپر دیکھیا آپ اوپر سامان رکھنے کے لیے جگہ ہیں آگے ہم بڑھ کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ٹیچ ٹوائلٹ باتروم شہر آستہ روم ہے یہ یہاں پر واش بیسن وغیرہ لگنا باقی ہے یہ لفٹ سائیڈ میں اس کا ٹوائلٹ باتروم ہے جو کہ اٹیچ ہے یہاں پر بھی ویسی وغیرہ بھی لگانی باقی ہے سارے کام آپ کو کر کے دیے جائیں گے آپ کی خواہش کے اوپر ویسی یہاں پر انڈین بھی بیٹھ سکتی ہے ویسٹن بھی بیٹھ سکتی ہے یہاں سے ہم واپس جا رہے ہیں اس روم سے ہوتے ہوئے ہال میں ہال کے بعد ہم جائیں گے اس کے ایک اور روم میں جو یہاں پر ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو یہاں پر اسپیس دی گئی ہے دراصل یہ کامن ٹوائلٹ باتروم ہر دو روم والے یوز کر سکتے ہیں بیچ میں واش بیسن لگا کر دیا جائے گا ہر دو روم والے اس کامن ٹوائلٹ باتروم کو اٹیچ باتروم کو یوز کر سکتے ہیں یہاں سے واپس ہم آ رہے ہیں ہال میں ہال سے ہوتے ہوئے ہم اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے فرس فلور پر جس طرح سے گراؤن فلور آپ نے دیکھا جس نزاکت سے بنایا گیا ہے فرس فلور بھی اسی طرح بہترین طریقے سے بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم اوپر جا رہے ہیں یہ بہترین سام سامنے بالکنیاں آپ اسے کہہ سکتے ہیں سہین کہہ سکتے ہیں فرس فلور کا یہ اس کا ایک روم ہے ڈرائنگ روم ہے یہ شڑیاں جیسا ہم آپ نے بتائی یہ اوپر جب راستہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے ٹیریس پر اس کے لیفٹ سائٹ پر یہ ہے اس کا ڈرائنگ روم یہ دیکھیں یہ کافی بہترین ڈرائنگ روم ہے بڑا بڑا سا روم ہے یہاں پر آپ کو اس روم میں بھی شلف اگرہ ملیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے شلف اگرہ ہے نیچے فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر ہم آپ کو یہ لیے چلتے ہیں اسی ڈرائنگ روم میں یہ دیکھیں یہاں پر ونڈو کی لی جگہ چھوڑی گئی ہے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں فالس لنگ کا کام بلکلی ڈیفرنٹ تریخی کا ہے مختلف تریخی کا ہے مورڈن تریخی سے اسے بنایا گیا ہے شلف وغیرہ سے آرہا سا یہ ڈرائنگ روم ہے جو کہ فرسٹ فلور پر ہے ویڈیلیشن وغیرہ یہاں کافی اچھا یہاں سے ہم باہر نکل رہے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں آنس لگاوا ہے ہال میں لیفٹ سائٹ میں آپ کو شلف وغیرہ ہے یہاں پر بھی شلف ہے اور نیچے ہی یہ طرح یہاں بھی پہلے ہم آپ کو رائٹ سیٹ پر بتاتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس کا واشنگ ایریا دیا گیا ہے اور یہاں پر ڈک ہے ڈک کے پیچھے یعنی کہ وہ سائٹ میں آپ کو کچن ملے گا ہال آپ نے دیکھا گرون فلور کی نوزت یہاں کا حال اور کافی بڑا ہے یہ دیکھئے یہاں پر کومن ٹوائلٹ باتروم دیا گیا ہے و سی وغیرہ یہاں پر بھی بٹنی باقی ہے آپ چاہتے ہیں انڈین یا پھر ویسٹرن کوئی بھی یہاں پر و سی بٹھا سکتے ہیں کپورٹ بٹھا سکتے ہیں یہ ہال میں ہم آگئے ہیں یہ ہم بٹ رہے ہیں آگے رائٹ سیٹ پر پھر آپ کو ملے گا کچن گرون فلور کی طرح بہترین کچن ہے کافی بڑا ہے وسی ہے روشن ہے شلف وغیرہ سے آرستہ ہے یہ ڈیلکس ٹائپ کا مکان ہے ٹائلز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر شلف وغیرہ ہے سامان وغیرہ کافی یہاں پر آسکتا ہے ٹائلز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوشنوما انداز کی ٹائلز وغیرہ یہاں پر لگائے گئے ہیں یہ ہال میں ہم آگئے ہیں آگے بڑھ کر اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے دو رومز کس طرح ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ پھر ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں یہ روم یہ فرسٹ فلور کا روم ہے ماسٹر بیڈ روم ہے جس میں آپ کو اٹیچ ٹائلیٹ باتروم بھی ملے گا یہ یہاں پر ڈک ہے جہاں پر ونڈو رکھی جائے گی ویٹیلیشن کے لیے ہوا روشن کے لیے یہ اس کا ٹائلیٹ باتروم ہے جو کہ اٹیچ ہے یہاں پر بھی حضب خواہش و سی لگار کے دیجئے یہاں پر اوپر سامان وغیرہ رکھنے کے لیے بہترین جگہ آپ کو موجود ہے سپیس دی گئی ہے یہ دیکھئے ہم آپ کو پلٹ کے بتا رہے ہیں کہ اس روم میں بھی آپ کو شیل فرقہ کافی اچھے ملیں گے سامان وغیرہ رکھنے کے لیے یہاں سے اب ہم جائیں گے ہال میں یہ روم آپ نے دیکھ لیا یہ اٹیچ ٹائلیٹ باتروم سے آ راستہ روم تھا یہ اب ہم واپس نکل رہے ہیں اس روم سے اور اب جائیں گے اس کے دوسرے روم میں فلورنگ کافی بہترین ہے دیسنٹ طریقے سے کی گئی ہے دیوالوں کا جو کلر ہے والز کا جو پینٹ ہے وہ بہترین میچنگ کلر رگا گیا ہے یہ اس روم میں بھی آپ کو شرف وغیرہ اچھے نظر آ رہے ہیں ہر طرح کی آپ کی جو ضروریات ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ مکان منایا گیا ہے یہ ڈک کے لئے جگہ چھوڑی گئی ہے اس روم سے اب ہم نکلتے ہوئے جائیں گے واپس ہال میں ہال سے ہوتے ہوئے اب ہم آپ کو بتائیں گے اس کا ٹیرس یہ دیکھیں یہ ہم ہال سے باہر آ گئے ہیں یہ ہم واپس آ رہے ہیں یہ ریلنگ وغیر آپ دیکھ رہے ہیں سٹیل کی ریلنگ ہے اور یہاں سے اب ہم جائیں گے اس کے ٹیرس پر یہ ہم جا رہے ہیں ٹیرس پر یہ اوپر ہم گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم چڑ رہے ہیں کافی بڑے سیڑھیاں ہیں تاکہ آپ کو سامن وغرہ لانے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو یہ اس کا ٹیریس ہے یہ پیلرز کافی اونچائی تک اٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے اطراف کا نظارہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیجین کالونی سیری کا نام ہے جو کہ بندلہ گوڑے کی مین روڈ سے صرف سو میٹر کے فاصلے پر ہے یہ دیکھیں یہاں پر بڑی سی ٹانک ٹانک رکھی ہو اور ٹانک تاکہ آپ کو ہمیشہ پانی کی سہولت رہے پانی کی کوئی تنگی نہ ہو اس میں بور ہے اس مکان میں بور ہے سم ہے نل کا پانی ہے اور اوپر ٹانکی پہ لگائی گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ اطراف کے جو مکانات ہیں وہ ہم آپ کو بتایا جا رہے ہیں کہ کس طرح سے مکانات وغیرہ ہیں یہ دیکھیں یہ نئی نئی آبادی والی کالونی ہے یہ دیکھیں سارے کے سارے ڈلکس مکانات یہاں بن رہے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر ایک خاص بات یہ دکھانے جا رہا ہوں کہ یہاں سے جو روڈ ہے مین روڈ ہے وہ کتنے خریب ہے جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ صرف سو میٹر کے فاصلے پر ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کا جو پیٹرل پمپ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے سے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں وہ آپ کو صاف طریقے سے نظر آ رہی ہیں یہ بہترین مکان ہے جس کی خیمت ہے ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے جو کہ سلائٹلی نگوشیب ہو لے یہ ایک بہترین موقع ہے جائیداد بنانے کا بنڑا گڑا جیسے علاقے میں جہاں پر یہ نئی کالونی آباد کی گئی ہے جو کہ مین روڈ سے صرف سو میٹر کے فاصلے پر ہے بہترین سا یہ مکان ہے فوری ارادہ کیجئے اور اسے خریدنے میں جلدی کیجئے ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی اس کے تعلق سے اپنے رائے ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کے اور انفرمیشن کے لیے ڈسکرپیشن بھی ضرور پڑھئے گا ٹھیک ہے ایک اور بات اگر آپ بھی اپنا پلوٹ فلٹ انڈیپنڈنٹ ہاؤس یا ونچر کا کوئی پلوٹ سل کرنا چاہ رہے ہیں تب ہی ہم سے کانٹیک کیجئے ٹھیک ہے ہمارے چینل کو ضرور سفلائل کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہیں انہیں لائک بھی کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر تک تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور keep your money safe and be safe